ماشاءاللہ سینئر ڈائریکٹر ڈورو سر ایکٹر اور بہتری شخصیت کے مالک ہیں سلام علیکم خالق بھائی مالیکم السلام کیسے ہیں بھائی آپ خیریت سے ہیں بہت چاہیئے ماشاءاللہ کے شور ہے مجد بھائی کروا رہے ہیں مجد آنا بھائی جی 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 اصل میں اس طرح کے شورس کی ہمارے ہیں بہت کمی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے جو بھی کچھ پیچھے کوویٹ میں گزرا ہے بڑے فنکار اس میں متاثر بھی ہوئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے اور اس طرح کے پلیٹ فارم اور بھی ہونے چاہیے تاکہ ہمارے بہت سارے فنکار جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ بہار آئیں کام کریں کیونکہ سب سے بڑی جو آرٹس برادری ہے وہی متاثر ہوئی تھی کوویٹ سے ماشاءاللہ سے آپ نے ٹائم گزار ہے پی ٹی بی کے اندر اور تو عوام کو بتا چاہتے ہیں کتنا عرصہ ہوگی ماشاءاللہ سے مجھے دوست چالیس سال ہو گئے ہیں اب آپ چالیس سال سے لگا لیے کہ میں آئیم ینگیس ڈریکٹر او پاکستان اور میں نے فرس پرائیوٹ پروڈکشن میں نہیں کی تھی اور میں نے جو بھی کچھ کام کیا میں نے بہت ہی ینگ ایج میں کیا اور میری ینگ ایج میں جو میں ڈیریشن کی میں ایکٹنگ تو کرتا رہا پیرلل لیکن جب ڈیریشن کرتا تھا تو بہت سے آرٹس میرے سینئر وہ یقین نہیں کرتے تھے اور جب کام کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزہ اتنا آتا ہے کہ آپ ہمیں بار بار بلائیں تو میرے ساتھ تو بہت سارے ڈرابیک بھی رہے اور ایڈوانٹیج بھی رہی کہ میں مجھے جو بھی کچھ میں نے اپنے ملک کے لیے کیا یہ الحمدللہ آج آپ کے ساتھ ماشاءاللہ اچھے بہت ڈرامی اگر ابھی بنایا سارے معاملات اچھے رہے تو کوئی اچھا واقعی ہے جو آپ کی یاد ہو جو ہمیشہ یاد رہتا ہو ہاں میرے زندگی میں سب سے بڑی بات ہی کہ میری جو پہچھان ہے وہ پسے آئینہ ہے ڈراما پسے آئینہ تو میری ڈیریشن میں ہوا تھا اس کے بعد بہت سارے ڈرامے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کیوں یاد نہیں ہے یا اتنا وہ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے تم کہاں وہ سرکش ہے وہ مائی ڈیرڈ ہے زوم ان ہے بہت سارے ڈرامے میری انگلیش مووی میکلیٹ کنسپشن جو میں نے اوپن آڈیشن میں جائے ہولی وڈ میں کام کیا تھا ایز این آرڈیسٹ کلیکٹر تھا میرا وہ میں نے کیا زندگی کی دیکھیں بہت ساری یادیں میٹھی بھی ہیں اور تلقی ہیں تو اب یہ دو منٹ میں تو آپ ان سیزوں کو جائے سمپ نہیں کر سکتے بہت ممکن نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کچھ گزرا اللہ کے قرم سے بہت اچھا گزرا کیونکہ ماضی جو کچھ ہے وہ ہماری یادیں اور ہمارا آج ہماری پیچھان ہے ہمارا ماضی دوسری بات یہ کہ مجھے جو ہے باقیدہ جو ہے سی ٹیلی فلم والوں نے مجھے بلایا تھا دیرشن کے لئے تو میں آج بھی یہ تفاق سے میں اپنے گاڑیز میں آ رہا تھا تو میں یہ باتیں شیئر کر رہا تھا کہ میں واہی ڈیریکٹر ہوں جو زی ٹیلی فلم والوں نے مجھے بلا کے مجھے آفر دی تھی داستان ایک ڈراما سیویل تھا اس کے ڈیریکٹر تھے ہی کرتا رہوں گا مجھے اسوں کے لئے کام نہیں کرنا کیونکہ مجھے جو کچھ بہشان دی ہے وہ مجھے پاکستان نہیں دی